بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کے بے پاہ لطف و کرم اس کے حیفی بے مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کے صدق سے موسم شہداد مغل اقتفا پھر آپ سے مخاطب ہے ناظر کرام نواز شیف صاحب چائنہ کے ویزٹ پڑ گئے ہوئے ہیں یہ چائنہ کے جو ان کا دوڑا ہے یہ دوڑا بڑا متنازہ ہے اس پر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں بہت ساری خبریں بھی ملتی ہیں اس ایک دوڑے کے اندر ایسی ایسی خبریں چھپی ہوئی ہیں جو آج کے اس ویلوگ میں آپ کو دینی ہے جس کو سننے کے بعد آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ خبریں انتہائی حیران کن ہیں حیران کن کیوں ہیں وجہ یہ ہے کہ ناظر کرام پہلے تو شباہ شیف نے نواز شیف کو دوکھا دیا یہ باتیں تو زمان زدہ عام ہیں ہر شخص اس بات کا اعتراف کر رہا ہے جانتا کہ ان کے اپنے گھر کے نونلی کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ شباہ شیف نے نواز شیف کو دوکھا دیا بھولایا اور استعمال کیا استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا اب ناظرین اکرام شباہ شیف صاحب پہلے ایک دوکھا دے چکے تھے اب ایک دوسرا دوکھا دینے لگے تھے دے رہے تھے بلکہ شاید دے رہے ہیں ایک دوکھا تو سائل پر ہو گیا وہ کھا چکے ہیں نواز شیف صاحب اب ان کو دوسرا دوکھا دیا جا رہا ہے شباہ شیف صاحب کی جانب سے لیکن اس دفعہ معاملہ چینج ہے اس دفعہ منظر نامہ تبدیل ہے اس دفعہ ان کے دھوکے کے جواب میں بڑے بھائی نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے بھی اب شباہ شیف کو دوکھا دینا یہ اس وقت کسا اسکیوشن ہے اب اس دوکھا دوکھے کے خیل کے اندر یہ جو چائنہ کا ویزٹ ہے یہ اندر بڑا سنسنی خیل ہے اس کے اندر دونوں خبریں جڑی ہوئی ہیں آپ کو اس ویلوگ میں یہ بھی کلیر ہو جائے گا کہ شباہ شیف اب کون سا دوکھا دینا جا رہے ہیں نواز شیف کو اور بدلے میں نواز شیف کیا کرنا جا رہے ہیں شباہ شیف کے خلاف اب تک اگر آپ ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ بات تو ساری کلیر ہو چکی ہوگی کہ شباہ شیف اور نواز شیف کے درمیان معاملہ ٹھیک نہیں چل رہے وجوہات کے ہیں وہ سب ہم آپ کو اپنے پچھلے ویلوگز میں تفصیل سے بتا چکے ہیں اب ناکہ ہم آگے چلتے ہیں اور میاں نواز شیف صاحب جو ہے وہ اب مزید وہ پاکستان میں رہ نہیں سکتے یہ بات تو کلیر ہے اب ان کے پاس دو آپشنز تھے دونوں میں سے وہ کون سا چوز کرنے والے ہیں اور ان دونوں آپشنز میں سے جو آپشنز وہ چوز کرنے لگے تھے وہ شباہ شیف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ یہ نواز شیف صاحب اب یہ کریں اس کو ختم کروانے کے لیے کہ وہ آپشن کے پاس اویلیبل ہی نہ رہے انہوں نے ایک اور دوکھا دینے کی تیاری کر رکھی تھی اب اس کے بدلے میں شباہ شیف صاحب کو نواز شیف صاحب نے بھی اس دفعہ جو ہے وہ پورا جواب دینے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ اس چینہ کے دورے کے اندر جا ہے وہ چھپا ہوئے ناکہ اب آج کے اس ویلوگ میں آپ کو یہ دونوں چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ شباہ شیف کیا کرنا چاہتے ہیں نواز شیف کیوں چینہ گئے چینہ کے ویزر کا مقصد کیا تھا اور آگے ان کی پلاننگ کیا کیا وہ لندن جانا چاہتے ہیں کیا وہ پاکستان سے فرار ہونا چاہتے ہیں یہ تمام طرح سوالات آج کے اس ویلوگ میں آپ کو کلیر ہو جائیں گے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے اس ویلوے کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور کمٹ بکس میں اپنی رائقہ اظہار بھی کیجئے گا نئی جنگ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نواز شیف صاحب کے پاس صرف دو آپشنز بچ چکے تھے ایک آپشن یہ تھا کہ میاں صاحب آپ گوشہ نشنی کی زندگی اختیار کیجئے چھپ کر کے پاکستان میں بہر جائیے اور باہر جانے کا سوچئے بھی نہ حکومت تو آپ کو ملنے نہیں نہ آپ مفاق میں آسکے کسی وہدے پر آسکے نہ آپ پرائمیسٹر بن سکے نہ آپ کے پاس پارٹی کی صدارت آسکی دو چیزیں تھی نا یہاں تو وہ پرائمیسٹر بن جاتے یا وہ مسلمان کے صدر بن جاتے اب دونوں چیزوں کے رستے میں رکاوٹ تو ڈال دی گئی ایک رستہ جس میں رکاوٹ ڈالی گئی وزارت عزمہ والا اس میں تو شباشی صاحب کی پلاننگ تھی انہوں نے نواز شیف صاحب کو استعمال کرنا تھا خود پرائمیسٹر بننا تھا اس کو تو کر دیں سائیڈ پر وہ پہلا دھوکہ تھا جو کھا چکے نواز شیف صاحب اب دوسرا جو نواز شیف صاحب کا پلان تھا کہ وہ پارٹی کے صدر بن جائے اب پارٹی کی صدارت میں بھی روڈے اٹکائے گئے اب ان کو پارٹی کی صدارت بھی نہیں لینے دی گئی میں پیشلی ویڈیو میں اس کی تفصیلات بتا چکا ہوں کہ وہ عدالت میں گئے عدالت میں کیا معاملات ہوئے عدالت میں نواز شیف صاحب کو کہا کہ نہیں آپ کا یہ کام ہم نہیں کر سکتے آپ ابھی پارٹی کی صدارت سمالنے کے لیے احل نہیں ہے آپ اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ جا سکتے ہیں تو جائیں سپریم کورٹ آپ کو اجازت دے گا تو آپ پارٹی کے صدر بن جائیے اب دوسرا اپشن یہ تھا کہ پاکستان میں رہیں صدر بن جائیں آپ سیاست کریں اپنے گراؤنڈ لیول کے وڑکر سے جا کر ملیں سیاسی ملاقاتیں کریں اب وہ رستہ بھی روک دیا گیا اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شباز شیف کی حکومت ہو اور نواز شیف کے خلاف فیصلہ آجیں اور نواز شیف کی مرضی کے مطابق معاملات نہ چلیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی رستہ شباز شیف نے روکا اب یہ دو چیزیں جب نواز شیف کے ساتھ ہو گئی تو اب ان کو سمجھ آگی کہ مجھے کسی اور طریقے سے چلنا پڑے گا اب ایک آفشن تھا یہاں رہتے گوشہ نچنی کی زندگی اختیار کرتے دوسرا آفشن ہے کہ دوبارہ علاج کے چکر میں بھانا لگائیں اور دوبارہ لندن فرار ہو جائیں لندن جا کر اپنا علاج کرائیں وہاں پر چپ کر پاکستان کی شیاست سے کٹ آف معاملات ختم لندن جا کر بیٹھ جائیں اپنا علاج کرائیں علاج ان کا ساتھ سے چلتا رہتا ہے پتہ نہیں خیر اس معاملے پر ہم نہیں جاتے تو وہ یہی آفشن تھا یہ لندن چلے جائیں یہاں پاکستان چھوٹ کر کے بیٹھ دیں اب اس میں شواشی صاحب کہہ چاہتے ہیں شواشی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اگر نواز شیف لندن چلا گیا یہ لندن گیا تو جہاں پر بیٹھ کر نواز شیف صاحب کی مجبوری ہیں کہ نواز شیف صاحب اب نہیں بول سکتے مطلب جیسے نواز شیف کے ساتھ وعدے وعید کر کے ان کو بلائیا گیا ان کو استعمال کیا گیا کہ آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے تو آپ کو چوتھا پرمیسٹر بنا دیں گے انہوں نے اسی چکر میں جذبات کی لہر میں آتے ہوئے عوام کے ساتھ اتنے وعدے وعید کر دیئے کہ عوام بھی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں نواز شیف اس دفعہ کون سا انقلاب لے کر آئیں گے جب یہ پرمیسٹر بن جائیں گے تو عوام کو کیا پتہ تھا کہ یہ صرف ان کو سانے خواب دکھائے گئے ہیں جس خواب کے نتیجے میں وہ اتنے بڑے اپنے آپ کو لیڈر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ جیسے سینٹرل ایشیا کا سب سے بڑا جو پورے ایشیا کا سب سے بڑا لیڈر ہے وہ نواز شیف ہے اس لیے وہ اتنے بڑے لیول پر آ کر یہ باتیں کر رہے تھے کہ میں ملک ایکانوں میں ٹھیک کروں گا میں تھا تو ایسے تھا اب میں نہیں ہوں تو اب دیکھیں کیا حالات ہیں میں آنگا تو پھر ٹھیک ہو جائے گا تو یہ ساری کہانیوں نے الیکشن کی کمپیر میں سنائی استعمال ہوئے سائد پڑھو گئے ان کا معاملہ ختم اب نواز شیف صاحب جو ہے اس سارے دو خات دہی کے معاملے میں صرف شباہ شیف صاحب شامل نہیں ہے یہ پلانی کان پر ہوئی کس کے ساتھ ہوئی یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں میں نام نہیں لے سکتا کہ جہاں پر یہ پلانی ہوئی ان لوگوں کو تو پتا تھا کہ نواز شیف کو پرائمسٹر نہیں بنانا تو اب شباہ شیف کے خلاف تو چلو نواز شیف مراوطن نہیں بول رہے چلو چھوٹا بھائی ہے ماف کر دیا چھوڑ دیا اب وہ لوگ جو اس سارے کھیل کے اندر شامل تھے ان کے خلاف نواز شیف بول سکتے ہیں جیسے دو سترہ میں تھوڑا بہتروں نے وہ مجھے کیوں نکالا اور خلائی مخلوق جیسے ترمیں اجات کی تھی لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو پائے تھے در جلدی جاتے ہیں اصل میں ان کے انٹرسٹ ہے ان کے انٹرسٹ ہے اس ریاست کے ساتھ اس ریاست میں موجود ان کے ایسٹس ہیں جو وہ ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے اولاد ہیں آگے اگر تو وہ اتنے بڑے انقلابی بن جاتے ہیں تو ان کی ساری چیزیں ختم جو انہوں نے چالی سال میں کٹھی کی تھی پیسہ کھا کھا کے جو کٹھی کی تھی وہ سب ختم ہو جائے گا اب اس سب کو بھی بچانا ہے اس لیے وہ پچھلی دفعہ چھپ کر گئے کمپرمائز کر لیا ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ نوازشی صاحب کی تاریخ ہے وہ کمپرمائز کرتے ہیں اب انہوں نے دوبارہ کمپرمائز کر لیا اس وقت پاکسل میں بیٹھے ہوئے لیکن شباشری کو یہ خدش ہے کہ شاید اب نوازشی باہر چلا گیا تو باہر باہر کر انقلابی نہ بن جائے کہیں بیانات دینا شروع نہ کر دے بیانات دینا شروع کر دیا تو میری حکومت تو گئی اس لیے شباشری نے دوبارہ دوکھا دینے کا پلان یہ کیا کہ نوازشی صاحب سے باہر جانا چاہتے تھے وہ آپ کو پتا ہوئے کہ ان کا پیچھلے دنہ سعودیہ کا دورہ تھا کہ وہ سعودیہ جائیں گے سعودیہ سے لندن جائیں گے وہ دورہ کینسل ہوا اب یہ ایک بہت بڑا راز ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں آپ سن کے حیران ہو رہے ہوں گے کہ شباشری ابھی تک نوازشی صاحب کو اس قدر ان کے رستے میں روڑیٹ کا آ رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ لندن جانا چاہتے ہیں اس نے وہاں نہیں جانا دیا رستہ روک دیا وہ لندن نہیں جا پائے اب نارکرام اس دفعے جو دوکھا دے رہے ہیں شباشری صاحب چاہ رہے ہیں کہ وہ باہر نہ جائیں اب ان کو اس دفعہ کے دوکھے کے بدلے میں دوکھا مل رہا ہے نوازشی صاحب کی جانب سے اب نوازشی صاحب نے بھی اپن ایک پلاننگ کی ہوئی ہے وہ جائیں گے چائنہ اس چائنہ سے چلے جائیں گے لندن یہ ان کے پلاننگ ہیں ایک چیز دوسرا وہ چائنہ سے چائنہ میں جا کر چائنہ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اس طرح کے معاملات تیہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ شباشری صاحب کو فارغ کروائیں جیسے کہ انہوں نے اندرونی بغاوت کروائی ہے شباشری صاحب کے خلاف جو نوازشی صاحب کے ٹیم کے ساتھ آٹھ لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ خود نہیں کر سکتے شباشری صاحب کے خلاف نوازشی کی امام پر گفتگو ہو رہی ہے نوازشی صاحب خود نہیں بول رہے تین چار بندے چھوڑ دیں کہ جاؤ بولو اور وہ بول رہے ہیں رنہ صنع اللہ جویز لطیف صاحب خاجہ صادر رفیق صاحب تو یہ ایسے نہیں بول رہے پیچھے کو وجہ ہے اب نوازشی صاحب خود بھی بولنا چاہتے ہیں اس کے لئے ان کو باہر جانا پڑے گا جو اس وقت کی سیچوشن سمجھ آ رہی ہے تو وہ باہر جانا چاہتے ہیں ان کا رسہ روک رہے ہیں شباشری صاحب انہوں نے پلاننگ یہ کی ہے کہ وہ چینہ جائیں گے چینہ سے لندن چلے جائیں گے اب اگر وہ چینہ اس وقت چلے گئے تصویر منظریاں پر آ چکی ہیں وہ چینہ موجود ہیں تو اب چینہ سے وہ آگے جانا چاہتے ہیں لندن اگر وہ لندن نہیں جا پائے اور پاکستان واپس آنا پڑ گیا تو اس کا مطلب یہ سمجھ لی جائے گا کہ شباشری نے وہاں پر بھی کوئی پنگا ڈھال دیا ہے ان کا رسہ دوائی روک دیا ہے اور وہ واپس آ گیا اب جو شباشریف کو نوازشریف صاحب دوکھا دینا چاہ رہے اس وقت دوکھے کے بدلے میں دوکھا دینا چاہ رہے تھے وہ یہی تھا کہ وہ چینہ جائیں گے چینہ سے باہر نکل جائیں گے بتائیں گے بھی نہیں اب اگر وہ نہیں جا پہ اس کا مطلب یہ ہے مل کر اس دوڑے کا مقصد کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ نوازشریف علاج کرانے چینہ چلا گے وہ پہلے زندگی میں کبھی چینہ نہیں گئے علاج کرانے کے لیے اب ہی کیوں جانا تھا چینہ چینہ کا دورہ کرنا اور وہ بھی ساتھ وزیر خارجہ صاحب جا رہے ہیں پھر ایک طرف لکھا جاتا ہے کہ یہ نجی دورہ ہے دوسری طرف لکھا جاتا ہے کہ دیئے اس میں کچھ سیاسی ملاقاتیں بھی کریں گے اگر نجی دورہ تو وزیر خارجہ کیوں ساتھ جا رہے ہیں جو فیملی ساتھ جا رہے ہیں نجی دورہ ٹھیک ہے وزیر خارجہ کیوں ساتھ جا رہے ہیں تو یہ وہ سوالات ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کچھ تو ایسی کھجری پکڑی ہے جو نوازشریف صاحب پکانا چاہتے ہیں وہ اندرونی ذرائے سے اور بیرونی ذرائے یعنی کہ چینہ کے ذریعے شباہ شریف کی حکومت گروانا چاہتے ہیں لگ یہی رہا ہے یہ ایک ذاتی تجزیہ ہے کچھ اور سمیر جو صحافی ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں یہ ناری میں ببطاب کی تفصیلات ہیں آپ اس بارے میں کیا رہے رکھتے ہیں لازمی کمر بخص اپنی رہے کا اظہار کیجئے گا اب بھی کلی اتنے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ